اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو سمارٹ ای شاپ آفیشیل یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ لوگ بھی وائی فائی کے کمزور سگنل کی وجہ سے پریشان ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستو کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کے یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے وائی فائی کے سگنل کو کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں کیسے انکریز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ دوستو کے سامنے ایک بہت کمال کی ڈیوائیس لے کے آئے ہیں جو کہ تینڈا کمپنی کی ہے جس کا موڈل نمبر ہے N301 بہت کمال کا دو انٹینے والا وائی فائی ریپیٹر کہہ سکتے ہیں آپ اسے وائی فائی روٹر کہہ سکتے ہیں یہ والا موڈم ایز ای روٹر بھی کام کرتا ہے اور ایز ای روٹر بھی کام کرتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پی ٹی سی ایل کے وائی فائی کے سگنل ہے یا کوئی بھی اگر آپ انٹینیٹ والی ڈیوائیس استعمال کر رہے ہیں اس کے سگنل آپ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ڈیوائیس بہت ہی کمال کی ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کیسے آپ نے اس موڈم کو ایز ای ریپیٹر موڈ کے اوپر لے کے جانا ہے اور کس طرح سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں اس موڈم کی پرائیس کی تو اس موڈم کی پرائیس ابھی 1900 پر چل رہی ہے فری ڈیلیوری کے ساتھ آلو اور پاکستان میں ہم آپ کو یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس ڈیوائیس کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں ڈسکپشن میں لنک ڈال دوں گا سمارٹ ایش آف ڈاٹ پی کے سے جا کے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے میری گارنٹی ہے انشاءاللہ آپ کو اوریجنل چیز ملے گی وہی چیز ملے گی جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی جائے گی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے کنفیگر کرنا ہے تار کے ساتھ اور تار کے بغیر آپ کسے کیسے چلا سکتے ہیں مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ابھی دوستو ہم اس ٹینڈا کے راوٹر کو اوپن کر لیتے ہیں اور آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں کہ جانب اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں باکس کے اندر سے اور دوسرے نمبر پر ہم آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس کو وائرلیس کیسے کس طرح سے کنفیگر کرنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے تو اس کی سمجھ انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں آ جائے گی تو لیجے جانب ہمارا خوبصورت سا ٹینڈا کا N301 موڈل ٹینڈا کا جو رپیٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسے آپ ایزے روٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایزے رپیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں باکس کے اندر سے آپ لوگوں کو ایک ادر لینڈ کیبل دیکھنے کو ملتی ہے ایک ادر نوم وولٹ کا اڈاپٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک ادر خوبصورت سا ٹینڈا کا راوٹر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ڈوال انٹینہ ہے اس کی رینج کافی اچھی ہے اگر میں بات کروں اس کی رینج کی تو پانچ مرلے کا جو گھر ہے اس کے اندر آسانی سے یہ سگنل پروائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اوپر والے فلور پر لگا ہوا ہے تو اس کو نیچے والے فلور تک سگنل پہنچانے میں یہ آپ کی مدد کرتا ہے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی LEDز دکھائی دیں گی جس میں سسٹم کی LED ہے WLAN کی چار LEDز آپ کو دکھائی دیں گی اور ایک وین پورٹ آپ کو دکھائی دیں گی بیک سائٹ کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ نے اپنی اس اڈاپٹر کو پاور اپ کرنا ہے مطلب کہ یہاں پر آپ نے اس کو پلگ لگانا ہے اور یہاں پر آپ اپنی وین کیبل کو لگائیں گے وین کیبل وہ ہوتی ہے جو کہ ایک سائیڈ آپ کے راوٹر کے اندر لگتی ہے اور دوسری سائیڈ آپ یہاں پر لگائیں گے ایک سائیڈ آپ اپنے پیٹی سیل کے راوٹر یا جو بھی راوٹر آپ استعمال کریں اس کے اندر لگائیں گے دوسری سائیڈ آپ وین کے اندر لگائیں گے تو آپ کو کوئی کسی قسم کی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ کا مین راوٹر ہے پیٹی سیل کا راوٹر ہے اس کے اندر جو بھی انٹرنیٹ کنیکشن آ رہا ہوگا وہ وائر کے ذریعے اس کے اندر بھی آ جائے گا تو آپ آسانی سے اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں یہ باقی والی تین پورٹ اس لیے دی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ اپنا کوئی کمپیوٹر یوز کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اپنے دوست سے آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن لیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کی کیبل کو ڈریکٹلی اس کے اندر انسٹ کر کے چلائیں کمپیوٹر کے اندر انٹرنیٹ کنیکشن چلانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کیبل کو یہاں پر لگا سکتے ہیں لیپٹپ آپ یہاں پر کنیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو چھوٹا سا ایک بٹن یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا جس کے اوپر WPS slash RST اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اس کو پریس کریں گے تو WPS بغیر وائفائی کوڈ لگائے آپ اس کے ساتھ اپنے موبائلز کو کنیکشن کر سکتے ہیں اور RST کا مطلب ہے کہ آپ اسے یہی سے ری سیٹ کر سکتے ہیں دس سیکنڈ آپ نے اگر اس کو دبا کر رکھا تو آپ کی جو راوٹر کی سیٹنگ ہے وہ ڈیفالٹ موڈ کے اوپر چلی جائے گی ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے operate کس طرح سے کرنا ہے on کس طرح سے کرنا ہے میں نے اسے 220 وولٹ کے ساتھ plug-in کر دیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری LED ایک دفعہ سے glow کریں گی پھر بعد میں وہ turn off ہو جائیں گی یہاں پر backlight زیادہ ہے اس لیے آپ کو شاید بہتر طریقے سے اس کی lighting نظر نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کی LED جو ہیں وہ blink کرنے لگ چکی ہیں اور آپ دوستو کو دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پر internet اس کے اندر لانے کے دو basic طریقے ہیں ایک تو آپ wire کی مدد سے بھی اس کے اندر internet کو add کر سکتے ہیں مطلب کہ اس کو internet کی access دے سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس طرح کی RJ45 cable اپنی requirement کے مطابق جتنے آپ کے گھر میں size لگے گا اتنی cable آپ نے market سے لے آنی ہے اس cable کی ایک side van port کے اندر لگانی ہے اور جو دوسری side ہے وہ آپ نے اپنے main router کی back side کے اوپر لگانی ہے جیسے ہی آپ یہ process کریں گے تو آپ کا جو internet connection ہے وہ اس router کے اندر آ جائے گا اور یہ signal آپ کے mobile کے اوپر provide کرنے لگ جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے اس کے ساتھ internet access لینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے mobile کی setting میں چلے جانا ہے connection میں چلے جانا ہے اور wifi کو open کر لینا ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گھر میں Tenda کا repeater استعمال کر رہے ہیں یقین کریں جب سے ہم نے یہ لگایا ہے ہماری زندگی سکون میں آ گئی ہے کیونکہ جو PTCL کا router ہوتا ہے وہ اتنی دور تک signal provide نہیں کرتا تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کو different type کے wifi routers دکھائی دے رہے ہیں جن کے اندر Tenda کا repeater ہمارا main router اور یہ والا جو Tenda ہے جس کو میں نے ابھی یہاں پر boot کیا اس کا model number ہے Tenda 97E920 اس کے اوپر میں click کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ اوپن ہے صرف ایک دفعہ click کرنے سے آپ کا جو ہے یہ router آپ کے موبائل کے ساتھ connect ہو جائے گا کوئی rocket science نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اس کو configure کرنا ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں wireless اس کو configure کروں تو میں google chrome browser کے اندر آ جاؤں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا 192.168.0.1 تو Tenda کا یہ والا router میرے موبائل کے ساتھ connect ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ domestic IP نیچے کچھ مزید چیزیں لکھی ہوئی ہیں صرف دو چیزیں آپ نے اس کے اندر change کرنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی آپ نے صرف ok کے button کے اوپر click کر دینی ہے جیسا کہ آپ ok کریں گے تو آپ اس کی router کی setting کے اندر چلے جائیں گے ابھی یہاں پر مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا router تو on ہے مگر internet کی access سے نہیں مل رہی وہ اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ ہم نے اس کو بھی wireless repeating کے اوپر لگانا ہے اور یہاں پر wifi کے اوپر آپ کو sign دکھائی دے رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس internet کا data موجود نہیں ہے تو ایک چیز یاد رہے کہ configure کرنے سے پہلے آپ نے اس router کو اپنے mobile کے ساتھ connect کیا دوسرے نمبر پر یہ جو میں نے IP آپ کو بتایا ہے اس کے اوپر آپ نے click کی تو آپ کے سامنے یہ والا interface آ جائے گا three dot کے اوپر آپ click کریں گے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے wireless repeating wireless repeating کے اوپر آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو WISP لکھا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنی ہے universal repeater کے اوپر بھی کر سکتے ہیں مگر میں یہی recommend کروں گا کہ WISP کے اوپر ہی click کریں تاکہ آپ کا جو router ہے وہ proper طریقے سے آپ کو signal provide کر سکے proper طریقے سے wireless repeat ہو سکے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ Mr. Engineer کے نام سے ہمارا main router ہے میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں یہاں پر مجھ سے یہ password مانگ رہا ہے کہ جناب یہاں پر آپ اپنے main router کا password ڈالیں تاکہ یہ اس کے ساتھ link ہو سکے wireless تو جناب میں نے یہاں پر اپنا wifi کا password ڈال کے ok کے button کے پر click کر دیتا ہوں یہاں سے مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا system reboot ہوگا یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ rebooting mode کے اوپر چلا گیا ہے اس نے router کو ایک دفعہ سے restart کرنا ہے ابھی دوبارہ پھر آپ نے اپنے mobile کی setting میں آ جانا ہے wifi router کی setting کو دوبارہ سے open کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی tender repeater جو ہمارا main garghar repeater تھا اس کے ساتھ یہ link ہے میں نے اس والے tender کے ساتھ connect کرنا ہے تو میں اس tender کے اوپر ایک دفعہ سے click کروں گا تو جناب یہ والا router بھی میرے mobile کے ساتھ connect ہو جائے گا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو router ہے وہ ہمارے main router سے link ہو چکا ہے یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ آپ نے غلط password enter نہیں کرنا آپ نے یہاں پر جو میں نے آپ کو wireless repeating کے اندر جا کر یہ بتایا تھا کہ آپ نے یہاں پر جو password لکھنا ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا password غلط ہوگا تو پھر یہ اس کو proper طریقے سے repeat نہیں کر پائے گا proper طریقے سے کام نہیں کر پائے گا ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ status green ہو گیا connected you can surf the internet کہ آپ internet استعمال کر سکتے ہیں ایک device ابھی اس کے ساتھ attach ہے یہاں سے آپ اس کی مزید setting بھی change کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں اگر setting خراب کر دیتے ہیں تو پیچھے یہ button اس لیے بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو setting خراب کریں تو اس کو دبا کر رکھیں 10 second دبا کر رکھیں گے تو جناب آپ کا router reset ہو جائے گا default factory mode کے اوپر آ جائے گا ابھی دوستو بات کرتے ہیں اس کی security کی کہ آپ نے اس کے اوپر password کس طرح سے لگانا ہے آپ نے three dot کے اوپر click کرنا ہے wireless setting کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر آپ اس router کا name change کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پر عظیم محمود کے نام سے اس کا لکھ دی ہے security mode مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کونسی security اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو یہ جو end وال security ہے میں نے اس کو okay کر دینا ہے اب یہ دوبارہ سے reboot ہوگا تو اب یہ دوبارہ مجھ سے بھی password مانگے گا کہ بھائی جان پہلے password لگائیں پھر میں آپ کو access دوں گا internet کی میں کیا کرتا ہوں کہ وائی فائی connection کے اندر آ جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو نیچے میں نے نام change کیا تھا نام بھی change ہو چکا ہے یہاں پر دوبارہ سے مجھ سے password مانگنے لگ گیا ہے تو جناب میں یہاں پر جو اپنا password میں نے رکھا تھا میں اس کو لگا کر okay کر دیتا ہوں تو تھوڑی ہی دیر میں یہ internet کے ساتھ connect ہو جائے گا جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ internet کے ساتھ connect ہو چکا ہے جو ہم نے نام اس کے اوپر رکھا تھا وہ نام اس کے اوپر آ چکا ہے ابھی دوستو ہم اس کی speed کو check کر لیتے ہیں کوئی بھی 4K ویڈیو آپ play کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس کی speed دکھائی دے گی چونکہ میں نے اس کے اندر internet speed meter کو لگایا ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1.6 1.3 mbps اس وقت ہماری internet کی speed آ رہی ہے اور proper طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے آپ لوگ کے بالکل سامنے ہیں موبائل میرا ادھر پڑا ہوا ہے راوٹر بھی میرا ادھر ہی پڑا ہوا ہے کوئی کسی قسم کی ہم نے اس کے ساتھ تار نہیں لگائی وائرلیس اس نے اس کے signal کو accept کر کے آگے مجھے repeat کر کے دے رہا ہے مگر میں یہاں پر آپ لوگ کو یہی recommend کروں گا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی speed آپ کو پیچھے والے router main router کے اوپر مل رہی ہے وہی speed آپ کو یہاں پر بھی ملے تو کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ وائر کا استعمال کریں cat6 cable کا استعمال کریں rj45 cable بھی اسے کہتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو speed پیچھے سے آ رہی ہے وہی speed آپ کو output کے اوپر دیکھنے کو ملے گی دوستو اس کے علاوہ اگر میں اس کی signal strength کی بات کروں تو اس کی signal strength بہت ہی اچھی ہے ptcl router سے دگنی تگنی کہہ سکتے ہیں آپ کے اتنی اچھی اس کی جو ہے signal strength ہے یہ اگر میں اسے یہیں پر لگا کر نیچے چلا جاؤں ground floor کے اوپر تو جو اندر کمرہ ہے ہمارا سب سے last والا کمرہ وہاں تک بھی یہ proper طریقے سے signal دیتا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو حال میں لگانا ہے مثال کے طور پر آپ کا internet data ground floor کے اوپر لگا ہوا ہے آپ کو اوپر signal نہیں آ رہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو حال کے سینٹر میں لگا دینا ہے تاکہ سب ہی کمروں کو proper طریقے سے یہ signal دے سکے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کانلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد